جہاں دوستو دوستو آج میں آپ لوگ کو دانتوں کے میڈگل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انڈیا ناری میں جو میڈگل ہوتا ہے اس میں دانتوں میں کیا کیا آپ کے چیک کرتے ہیں کہ دانت آپ کے فٹ ہے کی نہیں سب سے پہلے دوستو آپ کے موں کے اندر جو ہے دانتوں میں پہریہ نامک روک یا پہریہ بیماری نہیں ہونی چاہی جس کو پہریہ آ رہتا ہے اس کے یہ جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے مطلب خراب ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس میں سے الکا الکا بلڈ بھی نکلنے لگتا ہے اور بہت زی زیادہ اس کے موں سے بدبو آتی آپ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہو ایسے بندے کو انڈین آرمی کے میڈگل میں فیل کر دیا جاتا ہے اگر وہ اپنا ٹیٹمنٹ کراتا ہے پہریہ والی بیماری اس کی ٹھیک ہو جائے گی پھر اس کو کوئی کوئی دکت نہیں ہو انڈین آرمی میں میڈگل میں فٹ ہو جائے گا دوسری کیا ہے سب سے بڑی سمجھے جو میرے اندر بھی ابھی آ گئی ہے تو میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں دوستو دھیان سے دیکھئے گا دوستو ہے جو میرے ڈانت میں جائے پورا کھڑا ہو رکھا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ کیا ہے دوستو جو ہے میرے بھی موہ میں ابھی دانت میں کھڑا ہو گیا ہے تو یہ کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو کھڑا رہا بولتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر رہے گا تو آپ میڈگل انفید ہو جاؤ گے یہ دوستو میرا ابھی ہوا ہے ایک دو سال کے اندر میرا بھی دانت خراب ہو گیا لیکن اس کا تو میں ٹریٹمنٹ کرا کے صحیح کروا لیتا ہوں اور موہ کے اندر آپ کے 28 دانت ہونے چ چی مدد ایک دو تین چار پانچہ ساتھ آٹھ نو دس کیارہ پارہ تیرے چودے بھمرے شنہ سب ترہ بھارے انیس بیش افکیس بائیس تیش چھوڑیس بچیش ستھائیس 29 تیس تیس تتیس بتیس میرے بتیس اکے دوستو میرے 28 کے 28 سے بھی جا دا ہے اکے جائے ہند جائے بھارت